السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا ہے شہر کا نام اس کے اندر بھی نہیں ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس میں بہت ساری زمین ہیں لیکن میرے پاس میں کیش نہیں ہے اور اس زمین سے میں اناج وغیرہ اگاتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زمین میں سے کچھ زمین کو بیج دوں اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے حج ادا کروں تو تھوڑا سا میری رہبری فرمائے کہ شرعن میرے لئے یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کے جواب کا انتظار رہے گا شاہد خان صاحب آپ کا جواب کتاب النوازل جلد نمبر سات صفحہ نمبر دوسو پنچنو مفتی سلمان صاحب منصور پوری انہوں نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اتنی جائداد اور زرعی زمینوں کا مالک ہو کہ اس کی کچھ مقدار بیچ کر اس کے لئے حج کے ضروری اخراجات مہیا ہو سکے اور وہ واپس آ کر ما بقیہ زمین کی پیداوار سے گذر بسر کر سکے تو اس پر حج فرض ہوگا اور اتنی مقدار میں زمین نہ ہو تو حج فرض نہیں آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا حضرت مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس میں تین حوالے ہے حضرت نے جو جواب لکھا ہے فتاوہ تاتار خانیہ جلد نمبر تین صفہ نمبر چار سو بہتر فتاوہ ہندیہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو اٹھارہ اور اسی طریقے سے فتاوہ قاضی خان جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو تریسی ایسے تین چار حوالے حضرت مفتی صاحب نے لکھے ہے کہ آپ کی زمین اتنی زیادہ ہے اس میں سے کچھ زمین بیچ کے آپ آسانی سے ہچکے فرائز ادا کر کے واپس آ کر بچی کچی زمین کے اوپر کھیتی باڑی کر کے اپنی فیملی کا گزر بسر کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اب جا سکتے ہیں اگلا سوال یہ سوال اظہر بھائی باغ بان سولہ پورو انہیں پوچھا ہے کہ مولانا آج کل جو ہے نا بہت سارے اپلیکیشنز ہے بہت سے موبائل ایپس ہے بہت سی ویب سائٹس ہے جو ہم کو کیش بیک دیتی ہے تو وہ جو کیش بیک ہے وہ ہمارے لیے لینا جائز اور حلال ہے یا نہیں ہے جیسے فون پہ ہے گوگل پہ ہے اور پی ٹی ایم وغیرہ وغیرہ بھائی اظر باغ بان صاحب اس کا جواب مجھے ملا ہے علامائیں یوروپ ان کے فتاوے کے اندر انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہے کہ اکثر جو کمپنیاں ہیں وہ اس طریقے کا جو کیش بیک ہے وہ آپ کو انام کے طور پر دیتی ہے وہ سود وغیرہ نہیں ہوتا ہے چونکہ میں اس مسئلے کا تفصیل کے ساتھ میں اس سے پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اس طریقے کے ٹرانزیکشن کے اندر جو ہم لوگ پیسو سے کیش میں لیندین کرتے ہیں اس کی جھنجٹ سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں اور ان کا بہت بڑا اس کے اندر فائدہ ہو جاتا ہے ٹرنوور کے اندر تو جو نفع ان کو ہو رہا ہے اس میں سے ایک چھوٹا حصہ آپ کو دے رہے ہیں جو بلکل آپ کے لئے حلال ہے اور جائز ہے اگلا سوال یہ سوال ریاض رشید قریشی اچل کرنجی مہاراشترا انہوں نے کہا کہ مولانا ایک کمپنی وہ شوروم سے ٹو ویلر اور فور ویلر خریدتی ہے اور خریدنے کے بعد جو ضرورت مند ہے اس کو دیتی ہے لیکن کمپنی جو ہے وہ ایک نوٹری پیپر اور دو بلینک چیک وہ بھی لیتی ہے تو شرعن یہ طریقے کار کیسا ہے بھئی ریاض قریشی صاحب دیکھو مسئلہ اقدم آپ کا صاف صاف اور کلیر کلیر ہے اگر کمپنی خود شوروم سے پچاس ہزار روپیے میں گاڑی خرید رہی ہے اور کسٹمر کو اس کو زیرو فائننس پہ دے رہی ہے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے لیکن یہ ہماری گاڑی ہے اس کو ہفتوں پر لینا چاہتے ہیں تو بلکل آپ گاڑی لے جائیے اور آپ ہر ہفتے اتنی قیمت ادا کیجئے یہ گاڑی آپ کو ساٹھ ہزار روپیے میں پڑھیں گی تو بلکل وہ کمپنی کے لیے جائز ہے کیونکہ کمپنی نے اپنا پچاس ہزار روپیے اس گاڑی پہ لگائی ہے اب کمپنی اگر دس ہزار روپیے کا ایکسپیکٹیشن رکھ کے اس سے کما رہی ہے اور اس کے لیے کمپنی کو سال دو سال اگر صبر کرنا پڑ رہا ہے تو بلکل کیونکہ کمپنی نے ایک گاڑی خریدی ہے اور وہ دوسرے کو ہفتے پر بیچ رہی ہے کمپنی کے لیے بلکل جائز ہے رہا کوٹ نوٹری اور بلینک چیک کا مسئلہ تو یہ کمپنی کی اپنی سیفٹی اور سیکیوریٹی کے لیے ہے ارے یہ تو اسلام کا اصول ہے یہ کہ جب تم کسی کو قرض لے رہے ہو دے رہے ہو جو قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّنْ فَقْتُوبُوهُ وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبُمْ بِالْعَدْلِ کہ قرض کا لیندین ادھار کا لیندین اور ویوہار کا جو لیندین ہیں اس کو دو گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیا کرو تو بلکل سیفٹی کے لیے تو کمپنی کرے گی ہی نا کمپنی جب پچاس ہزار کی چیز آپ کو دے رہی ہے آپ کون ہے کہاں سے آئے کدھر کے ہے کیا ہے اب کمپنی کو کیا معلوم ہے تو کمپنی اپنی سیفٹی اور اپنی سیکیوریٹی کے لیے جو کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں ہم نے اور تم نے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جو رشتے داروں کو سادووں کو سالو کو اور سسرے صاحب دامات کو اور دامات صاحب سسرے کو اور بھونہی صاحب بھونہی کو اور یہ اس کو اور وہ اس کو جو بھروسے کے اوپر لاکھوں کے ویوہار کر لیتے ہیں اور بعد میں ٹوپا ہٹ کے ہو کے بیٹ جاتا ہے وہ یہی شریعت کے اصول کو توڑنے کی وجہ سے اگر یہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے اپنے رشتے دار کے ساتھ ایک کوٹ نوٹری لکھا کے لے لیتے تھے بلینک چیک لے لیتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا ٹوپا وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے اگلا سوال یہ سوال واپس سے کرناٹا کا اڑوپی سے آسیم بھائی انہوں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ مولانا آج کل جو ہے فوٹو ایڈیٹنگ کا ایک ایپ آیا ہے اور وہ جو ایپ ہے اس ایپ کے ذریعے سے بہت سارے نوجوان وہ اپنی فوٹو کو بڑھا کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس میں بڑھا دکھا رہے ہیں تو اس طریقے سے اپنی جو جو جوان شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو بڑھا کرنا اور اس طریقے سے اس طریقے سے اس میں الگ الگ طریقے کی ایڈیٹنگ کرنا یہ شرعن کیسا ہے بھئے ہمارے آسیم بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ سب شیطانی خرافات ہے یہ کیونکہ شرعن جو ہے نا شرعن تصویر کے نکالنے کی ہی اجازت نہیں ہے جو فوٹو لوگ نکالتے ہیں شوقیہ طور پر شرعن وہ ہی ہمارے نزدیک جب جائز نہیں ہے تو جو چیز جب جائز نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ فوٹو کا جو ایپ ہے اس کے اندر جا کے اپنے آپ کو بڑھا دکھانا اور اپنی شکل و صورت کو بدلنا یہ اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کرنے جیسا ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے جیسا ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ ساری خرافات کیوں آتی ہے اس کے دو ریزن ہیں ایک تو پیسے کے گرمی کی وجہ سے پیسہ بہت ہو چکا ہے کام دھندہ ہے نہیں اب بیٹھے بیٹھے کیا ہے کہ ہاتھ میں موبائل آ گیا دس پندرہ ہزار کا تو میں دیکھتا ہوں خالی یہ فوٹو ایڈیٹنگ نہیں ہے بہت سارے جو لوگ ٹک ٹاک کے ویڈیو بناتے ہیں یہ کیوں بن رہے ہیں یہ صرف لایانی وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ واتس اپ پہ طلاق ہو رہی ہے کس بات کو لے کر کہ ہزبینڈ نے جو اسٹیٹس تھا وہ ایسا رکھ دیا وہ بیوی کو لگا کہ شاید اس نے میرے اوپر کوئی کمنٹ مار دیا ٹومنا مار دیا مجھے میرے اوپر تنز کر دیا اس پر سے لڑائی جھگڑے یا بیوی نے کوئی ایسا اسٹیٹس رکھ دی ہزبینڈ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس نے اپنے کون سے یار کے لیے رکھی اور اس پر سے میرے بیوی میں لڑائی جھگڑے اور اس پر سے تلاق ہو رہی ہے یہ ساری جو خرافات ہیں ساری خرافات اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائیں ایک تو پیسے کی گرمی اور دوسرے وقت کی بربادی کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو جب تم کرنے والا کام نہیں کروں گے تو نئی کرنے والے کام کرنا پڑیں گے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایاں کرتے تھے کہ دیکھو یہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے جس کام میں دین کی محنت میں اس کو لگانا ہے اگر اس میں نہیں لگاؤں گے تو لایانی چیزوں میں لگانا پڑے گا اور فرمایاں کرتے تھے کہ مال اللہ کی نعمت ہے دین کی محنت میں نہیں لگاؤں گے تو ایسی جگہ لگانا پڑے گا جہاں پہ تمہارا دل نہیں چاہے گا اور آج یہی ہو رہا ہے امت اس ایپ کو خرید رہی ہے وہ پیسوں سے ملتا ہے ایک تو پیسہ برباد کر رہی ہے وقت برباد اور اس ایک ایپ پہ نہیں ہے ہزاروں برقے والیاں آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر مل جائیں گی ہزاروں مسلم نوجوان کام نہیں ہے دھندا نہیں ہے محنت مزدوری نہیں کریں گے ٹک ٹاک کے اوپر فالتو کے ویڈیو بنا بنا کر اس کے اوپر اپنا وقت اور اپنی صلاحیتوں کو زائے اور برباد کر رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے آج جو حالات مسلمانوں پہ آئے ہوئے ہیں اس کے لئے یہ ٹک ٹاک یہ فیس ایپ اور اس طریقے کی جو خرافات ہے وہ بھی ذمہ دار ہے جو آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہو اس لئے میری آپ سے درخواست ہے یہ فالتو چیزیں چھوڑو اپنی صلاحیتوں کو کریٹی ویٹی کے اندر لگاؤ اور پوزیٹیو کام کرو اگلا سوال یہ سوال ہمارے اسلاح معاشرہ کے ایک بہت پرانے ممبر وسیم خالد مالڈول کر مکام پوست رکھی تالو کا داپوڑی جلہ رتنگری مہاراشترا انہوں نے کہا مولانا کیا غیر مسلم کے یہاں پر چائنیز کھا سکتے ہیں وسیم بھائی سے ایک دو مرتبہ اس سے پہلے انہوں نے میسیج بھیجے تھے ماراتھی کے اندر ہی تھے میں سمجھتا ہوں ماراتھی میں ان کو جواب دوں تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے وسیم بھو مالا آتا تمہیں یہ بولا میں تمہالا ایک پرشن ویچارتو تمہیں تمچہا گاوہ تن جہوہا رتنگری لہا زاتات کیوں وہاں ممبئی لہا زاتات انہی رستیاں مدے ایک آدھے بسی سٹینڈ ورتی تھامتات کیوں وہاں سٹینڈ ورتی تھامتات کیوں وہاں ریلوے مدے پرواس کرتات آنی تیا ویڈیس ایک آدھا غڑا پاؤ ویکنارا کیوں وہاں بھجے جلے بھی ویکنارا کیوں وہاں پوہے کونتی ہی وستو آسو جر تمہالا گھائی چی تیوہاں تمہیں کائے کرتات تیوہاں تمہالا پرشن پڑتات ہاں ویکنارا جے مانوس آہیت تے کونتی سماز کونتی زاتی سا جیوہاں تمچے ڈوکیات ہاں پرشن نائی یتا اتت تمہالا جر چائنیز گھائیتا آہیت تر تمہالا ہی پرشن کشا موڑے پڑتات تیا موڑے س می تمچے شی وینانتی کرتو ہی جے پرشن تمچے جے وڑا پاو گھائیلا آپن ہی ویچار نائی کرتات تر چائنیز گھائیلا کاشا موڑے تمہالا پڑتات تا تمہیں چائنیز سدھا تیاں چے کڑھو گھو شکتات کہی ہی پروبلم نائیت جے ویجی ٹیرین چائنیز آہیت زر تے مانوس اکا دے حلال دکان یہ سوال تھوڑا سار تھوڑا سا ابھی مراتھی میں جواب دیا مراتھی ہی آ رہی ہے میرے زبان پہ خیر یہ سوال تھوڑا سا سنسیٹیو ہے یہ ایک نوجوان نے پوچھا ہے انہوں نے کہا مولانا میرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لئے دوسری بیوی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں تجھ سے دوسرا نکاح کر رہا ہوں اور پہلی بیوی سے میرے بچے بھی ہے بھئی ہمارے جس نوجوان نے یہ سوال کیا ہے دیکھو یہ اگدم پہلے تو آپ ایک کنسپٹ ذہن میں رکھو کہ شادی کیا ہے شادی عیاشی کا نام نہیں ہے شادی صرف اپنی خواہش کو اپنے جذبات کو تھنڈا کرنے کا نام نہیں ہے شادی ایک ایگریمنٹ ہے شادی کے اندر میاں بیوی دونوں کے حقوق کو عدا کرنا دونوں کا ریسپیکٹ اور ایک عورت جو ہے عورت تم اس کو اس کے ولی کے سامنے دو گواہوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے نکاح کر کے جو گھر پہ کر رہا ہوں میں اس کو پورا ریسپیکٹ دوں گا اس کا پورا حق عدا کروں گا آپ نے اقرار کیا سارے لوگوں کے سامنے اس عورت کو عزت دینے کا اس کو ریسپیکٹ دینے کا تو نکاح جو ہے یہ اس بندھن کا نام ہے اس رشتے کا نام ہے یہ اس ایگریمنٹ کا نام ہے جس کے اندر آپ قبول کر رہے ہو تو نکاح علل اعلان ہونا چاہیے دو گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے اور وہ عورت جس سے آپ نکاح کر رہے ہو آپ پورے پیپر وغیرہ بنا کر جو ہمارے ملک کا قانون ہے ہمارے ملک کے اندر اگر آپ کسی مسجد میں نکاح کرتے ہو تو مسجد کا پیپر بنائیے آپ اگر کسی علاقے میں نکاح کر رہے ہو امارت شرعیہ کا وہاں پیپر چلتا ہے یا اس علاقے کے اندر وقف بوٹ کا چلتا ہے پیپر بنا کر یہ چوری چھپی والا جو نکاح ہے اس کا مطلب یہ ہے بیچاری سے آدھا پاؤنڈ ڈجن بچے پیدا کر دیئے اور آپ کا انتقال ہو گیا اور وہ عورت کھڑی ہو گئی کہ میرا مرد مر گیا شوہر کا انتقال ہو گیا مجھے میرا حق چاہیے میرا چاہیے اور وہ بیچاری کے پاس میں پیپر نہیں ہے اس بیچاری کے پاس کوئی نکاح کرنا ہے تو نکاح پورے کلیاریٹی کے ساتھ میں کیجئے ایک دم صاف صاف معاملات کے ساتھ میں کیجئے اور جس سے بھی نکاح کر رہے ہو اس کے گورنمنٹ ڈاکیومنٹ اور پیپر ضرور بنائیے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں آئیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ